ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم لوگ کچھ بورڈ کی اگزام میں پوچھے جانے والے پرشنوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو آپ دھیان سے کلاس کو دیکھیں گے کوپی پین لے کر کے بھی بیٹھیں گے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں گے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں بھی یا ایک ایک نمبر کے پرشن پوچھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے بورڈ کی اگزامیلیشن میں اس لیے پرشن کو یاد کر کے جائیں بھی یا یہاں سے یاد کیسے کریں گے وہ بھی جیسے جیسے میں بولو آپ لوگ بولتے جائیں گے یہ پراکرتک عملوں سے سمندیت ایک پرشن بنتا ہے ایک تو بتائیں گے کہ کس میں کون سا عمل پایا جاتا ہے پھر اپنا بات کریں گے کہ لون کسے کہتے ہیں اور لون کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ دو پرشن جو ایسے ہیں جو لگ بگ سٹوڈنٹ غلط کرتے ہیں یہ پرشن تو ایجی ہے جو ایسیڈ جو کس میں کون سا عمل پایا جاتا ہے یہ تو سیمپل ہے لیکن اگلا جو پرشن آنے والا آپ کے سامنے کہ لون کسے کہتے ہیں لون کتنے پرکار کے ہوتے ہیں پرتیک پرکار کے لون کا ادھارن دیجئے تو یہاں سے جو پرشن آتے ہیں وہ سٹوڈنٹ سا ہی نہیں کر پاتے ہیں اس لیے آپ کا وہ پرشن گلت نہیں ہو یہ پوری کلاس دیکھنا جروری ہے اور شیئر کر دینا بھی کلاس اچھی لگے تو اس بات کا دھیان جرور رکھنا ہے دیکھئے پراکرتک عمل کس میں کون سا عمل پایا جاتا ہے یہ سیمپل چی بات ہے پہلے بھی بہت بار میں بتا چکا ہوں سرکہ میں کون سا عمل پایا جاتا ہے سرکے میں کون سا عمل پایا جاتا ہے سنترے میں سٹرک عمل یا سائٹرک عمل پایا جاتا ہے سرکے میں ایسٹرک عمل سنترے میں سائٹرک عمل ایملی ایملی کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو ٹارٹ پہ گرے گی اس لیے ایملی میں ٹارٹرک عمل پایا جاتا ہے ٹارٹرک عمل کس میں پایا جاتا ہے ایملی میں ایملی کا بھوٹا ٹارٹ پہ پھوٹا ایملی جو ہوتی ہے اس میں ٹارٹرک عمل پایا جاتا ہے یہ دھیان میں رکھنا ٹامٹر ٹامٹر میں کون سا عمل پایا جاتا ہے اوگجیلک ایسٹ پایا جاتا ہے ٹامٹر میں دہی میں لیکٹک عمل پایا جاتا ہے دہی لے لے نیمبو اور سنترہ میں سائٹرک عمل ہی پایا جاتا ہے چیٹی کا ڈنک اور نیٹل کا ڈنک دونوں میں میتھے نویک عمل پایا جاتا ہے مدھومکی کا ڈنک اس میں بھی کیا پایا جاتا ہے بچہ میتھے نویک عمل پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بھوری چیٹیاں ہیں لال یا بھوری چیٹیاں جو ہیں ان میں فورمک عمل پایا جاتا ہے کون سا عمل پایا جاتا ہے فورمک عمل تو آپ یہ دھیان میں رکھیں گے بھئی بھئی ٹاماٹر کا بھی پوچھ لیتے ہیں زیادہ تر ٹاماٹر کا پوچھتے ہیں اور املی کا پوچھتے ہیں سرکی کا پوچھتے ہیں سنترے و نیمبو کا سب کو پتا رہتا ہے کہ اس میں سائٹرک عمل پائے جاتا ہے سنترے میں سائٹرک نیمبو میں سائٹرک ٹھیک ہے پر ٹامٹر میں جو پوچھتے ہیں تب غلط ہو جاتا ہے لوگوں کا ٹھیک ہے تو ٹامٹر کا آپ لوگ یاد رکھیں اوکسیلک عمل ٹامٹر میں کونسی عمل پائے جاتا ہے اوکسیلک عمل یا اوکزیلک عمل جس کو اپن کہہ سکتا ہے وہ ہے پایا جاتا ہے تو یہ تو کچھ ایمپورٹنٹ پراکرتک عمل ہے پراکرتک عمل کا مطلب جو پرکرتی سے پرابت جو پدھارت ہیں پرکرتی سے پرابت جو فل فریوٹس ہیں ان میں یہ پائے جاتا ہے اس لئے ان کو اپن کیا کہتا ہے بچہ پراکرتک عمل کہتا ہے تو یہ پراکرتک عملوں کے ادھارن ہے اور کس میں پائے جاتا ہے وہ یہ شروع ہے سرکا سنترہ سائٹرک عمل ایملی ٹارٹرک عمل ٹامٹر اوکزیلک عمل کھٹا دودھ یا دہی لیکٹرک عمل نیمو میں پھر سائٹرک عمل چیٹی کا ڈنک میتھینویک عمل نیٹل کا ڈنک میتھینویک عمل مدھومکی کا ڈنک میتھینویک عمل اور بھوری چیٹیاں فورمک عمل اس پرکار سے آپ لوگ ان کو دو تین بار بولیں گے بولنے کے بعد دوسروں کو بتائیں گے اور دوسروں سے کہیں گے کہ میرے سے پوچھئے تب جا کر کے یہ یاد ہو جائیں گے اور ایک بار یاد ہو گئے نہ تو پھر لائپ ٹائم کے لیے دماغ میں فیڈ ہو جائیں گے پڑھنا جروری ہے آگے دیکھیں لون ایم ایس کے پرکار لون کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے لون کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے چیپٹر کا نام ہے کیا نام ہے ایسیڈ بیس اینڈ سالٹس یعنی کی عمل کشار و لون تو جب عمل و اکشار آپس میں کریہ کرتے ہیں تو لون و جل بنتے ہیں اپنے کچن میں بھی تو لون ہوتا ہے ہوتا ہے نمک اسی کو لون کہتے ہیں تو جب عمل و اکشار آپس میں کریہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچہ لون کہتے ہیں جب عمل و اکشار آپس میں کریہ کرتے ہیں تو لون و جل بنتے ہیں تو لون کتنے پرکار کے ہوتا ہے تین پرکار کے ہوتا ہے پہلے تو آپ دھیان میں دیکھیں گے کون کون سے ہیں عمل یہ لون ایسیڈک سالٹس کشار یہ لون بیسک سالٹس اور اداسی لون یا نیوٹرل سالٹس تین پرکار کے ہو گئے ٹھیک ہے کون کون سے ایک تو عمل یہ دوسرا اکشار یہ اور تیسرا اداسین کیوں اداسین ایکران ابھی کریا ہوتی ہے اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ جب پربل عمل اور پربل اکشار دونوں پربل ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے گنوں کو نسٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے گنوں کو نسٹ کر دیتے ہیں دونوں چپچاپ ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کے گنوں کیا ہو گئے بچہ نسٹ ہوگے برابر برابر طاقت لگائی تھی دونوں نے اس لئے جب پربل عمل و پربل اکشار آپس میں کریا کریں گے نا تو جو لون بنیں گے وہ اداسین ہوں گے وہ کیا ہوں گے اداسین ہوں گے جب پربل عمل و پربل اکشار آپس میں کریا کرتے ہیں تو لون و جل بنتے ہیں اداسین لون بنتا ہے کون سے لون بنتا ہے اداسین لون بنتا ہے نسل و کنو 3 یہ کیا ہے بچہ اداسین لون ہے کیوں ہیں؟ اس کی ہم آپ کو آگے چرچہ کریں گے پہلے دھیان سے دیکھیں گے کشاری لون کیا ہوگا؟ کی کون سا لون ہے؟ کشاری ہے مطلب کون سا لکشن پرکٹ ہو رہا ہے؟ کشاریے والا مطلب جو پربل ہوتا نا اسی کا لکشن پرکٹ ہوتا ہے جو پربل ہوتا ہے دونوں ہی پربل ہو گئے تو دونوں داسین ہو جائیں گے تو داسین لون بنے گا دونوں میں سے کون سا ایک دربل رہ گیا ایک پربل ہو گیا اس کا مطلب کشاری لون میں پربل کون ہے کشار ہے پربل کشار تو کیا پریبا سے لکھیں گے پربل کشار و دربل عمل کی کریا سے بنے لون کیا کہلاتے ہیں کشاری لون کہلاتے ہیں سمجھائیں گے کیسے بھئی سوڈیم کاربونیٹ کشاری لون ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کشاری لون ہے کیلسیم بائی کاربونیٹ کشاری لون ہے کیلسیم کاربونیٹ کشاری لون ہے میگنیشیم کاربونیٹ بھی کشاری لون ہے اب عمل یہ لون میں کیا ہے کہ پربل کون سا ہے عمل ہے اور اس کے سامنے لڑنے والا دربل کون ہے کشار ہے جب پربل عمل کی قریا دربل کشار سے ہم کرواتے ہیں تو جو لون بنتا ہے پربل عمل ہے نا تو عملی لون بنے گا اور عمل و اکشار دو ہوتے ہیں دیکھو دھیان سے دیکھنا عمل و اکشار ٹھیک ہے دونوں پربل ہیں تو اداسینی لون بنے گا پربل اکشار ہے اور عمل دربل ہے تو اکشار یہ لون بنے گا پربل امل ہے اور دربل اکشار ہے تو عمل یہ لون بنے گا ٹھیک ہے تیسری پرکار کا لون کون سا ہو گیا عمل یہ لون کیا پریباسہ ہو جائے گی کہ جب پربل امل وے دربل اکشار کی قریہ سے بنے لون کیا کہلاتے ہیں عمل یہ لون کہلاتے ہیں جب پربل عمل و دروبل اکشار آپس میں کریا کرتے ہیں تو اس پرکار جو لون بنتے ہیں انہیں ہم عملی لون کہتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آگئی ہوگی ایکزامپل دیکھو عملی لون کے امونیم کلورائیڈ ہے این ایس پھور سی ایل عملی لون ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ یہاں پہ دے رکھا ہے بائی سلفیٹ سوڈیم بائی سلفیٹ ہے عملی لون ہے پوٹیشیم بائی سلفیٹ عملی لون ہے کوپر سلفیٹ ایج جی این او تھری یہ سب کیا ہیں بچہ عملی لون ہے اب آپ لوگوں سے پوچھ لیں سر کیسے میرے کو سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے بچہ میرے کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن پریباسہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے پریباسہ سمجھ میں آگئی تو اور تھوڑا سمیں آگے سمجھا دیتا ہوں ان لونوں کو کہ یہ پربل کیوں ہے یا پھر یہ دروبل کیوں ہے یہ دیکھو ویبھین پرکار کے لون یہ وہ لون میں نے یہاں پر لکھ رکھے ہیں جو آپ کی بورڈ کے پیپر میں مجھے دکھ رہے ہیں یہ یہاں پر بورڈ پر وہی لکھ رکھا ہے میں نے جو آپ کی بورڈ کے پیپر میں میرے کو دکھ رہے ہیں وہ یہ ہے یہاں پر دیکھئے ویبھین پرکار کے لون پہلے اپن دیکھتے ہیں جیڈ این ایسو فور جنک سلفیٹ پوچھیں گے آپ لوگوں سے چھانٹی این میں سے کونسا املی لون ہے کونسا اکشاری لون ہے اور کونسا اداسین لون ہے تو جنک سلفیٹ آپ دیکھئے اوپر اوپر لکھ رکھا ہے جنک سلفیٹ کس پرکار کا لون ہے بچہ ایسیڈک لون املی لون ہے اب کیوں ہے دیکھئے یہاں جنک کاربونیٹ ان کی قریہ کس سے ہوتی ہے جب جنک کاربونیٹ کی قریہ کس کے ساتھ ہوتی ہے بچہ سلفیورک امل کے ساتھ جنک کاربونیٹ کی قریہ سلفیورک امل کے ساتھ ہوتی ہے تب جا کر کے جنک سلفیٹ بنتا ہے جل بنتا ہے اور کاربون ڈائیکسیڈ بنتی ہے تو اس میں دیکھئے جنک کاربونیٹ کیا ہے دربل کشار ہے یہ دربل کشار اور ایچ ٹو ایسو فور اس کے ساتھ ابھی کیریہ ہو رہی ہے بھئیہ کس کے ساتھ ابھی کیریہ ہو رہی ہے ایچ ٹو ایسو فور کے ساتھ اور H2SO4 ہے نا وہ پربل عمل ہوتا ہے اس کا مطلب لون بھی کیا بنے گا بچہ پربل ہی عملی لون ہی بنے گا جو پربل ہے اسی کا لکشن آئے گا اس میں تو پربل عمل بنے گا تو JNSO4 کس پرکار کا ہے عملی لون ہے کیا ہے عملی لون کیوں کیونکہ دربل کشار جنگ کاربونیٹ ہے اور اس کی قریہ پربل عمل کے ساتھ کرواتے ہیں تو پربل عمل وہ دربل کشار ہے دونوں کی قریہ سے جو لون بنتا ہے اس کو عمل یہ لون کہتے ہیں کیونکہ پربل کون سا ہے عمل ہے جو پربل ہے اسی کا لکشن لون میں دکھائے دے گا تو پربل عمل کون سا ہے سوری 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 ہوئی پربل عمل ہے H2SO4 دربل عمل ہو گیا جنگ کاربونیٹ تو اس لئے ایسیڈک سالٹ یہ ان سے جنگ سلفیڈ جو بنے گا وہ ایسیڈک سالٹ ہوگا ٹھیک ہے اب دوسرا دیکھئے ایلومینیوم کلورائیڈ دوسرا کون سا ہے بچہ ایلومینیوم کلورائیڈ دیکھئے ALCL3 آپ لوگ اسے پوچھیں ایلومینیوم کلورائیڈ کس پرکار کا سالٹ ہے اس کا نیچر کے سا ہے پرکرتی کیسی ہے تو آپ بتائیں گے اس کا بھی بھئی ایسیڈک نیچر ہے یہ بھی ایسیڈک سالٹ ہے عمل یہ لون ہے ایلومینیوم کلورائیڈ عمل یہ لون ہے اب کیوں ہے کیونکہ الیومینیم ہائیڈروکسائیڈ جو ہوتا نا اس کی قریہ جب ایچ سی ایل کے ساتھ ہوتی ہے ہائیڈروکلوریک عمل کے ساتھ ہوتی ہے تو الیومینیم کلوریڈ بنتا ہے اب آپ کو معلوم پڑ گئے ہوگا کہ ایچ سی ایل یہ بھی پربل عمل ہے یہ بھی پربل عمل ہے آپ کو ادھارن بھی یاد ہو رہے ہیں کہ پربل عمل کا ادھارن دیجئے تو ایچ سی ایل پربل عمل ہے سلفریک عمل پربل عمل ہے اب دربل اکشار کے ادھارن کون سے ہوگے جنک کاربونیٹ دربل اکشار ہے ایلومینیوم ہائیڈوکسائیڈ دربل اکشار ہے تو جب دربل اکشار اور پربل امل ایلومینیوم ہائیڈوکسائیڈ اور ایچیل کی ابھی کریا ہوگی تو ایلومینیوم کلورائیڈ بنے گا اس کا مطلب ایلومینیوم کلورائیڈ کس پرکار کا ہے بھئی پربل کون سے ہے امل ہے اس لئے املی لون ہوگا اکشار ایلومنیوم ہائیڈروکسائٹ کس پرکار کا ہے دربل اکشار ہے اور ہائیڈرو کلوریک امل یہ پربل عمل ہے تو دربل اکشار و پربل عمل دونوں کی قریاد سے جو لون بنے گا تو جس میں پربل ہوگا اسی کا لکشن آئے گا پربل کون سا ہے عمل ہے تو عمل یہ لون بنے گا ایلومنیوم کلوریڈ کیا ہے عمل یہ لون ہے اب ور دیکھے تیسرا سوڈیم ایسیٹیٹ صدیم ایسیٹیٹ ہے CS3COONA اب سوڈیم ایسٹیٹ بنتا کیا ہے کہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ یہ دیکھو بچہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ تو بچہ ہوتا ہے پربلکشار کیا ہوتا ہے پربلکشار ہوتا ہے اور ایسٹیق عمل CS3COOH یہ ہے کیا ہے دربلکشار ہے دربلکشاروں کے دیکھو ایک جامپل کتنے یاد ہو گئے آپ کو CS3NAOH پربلکشار CS3COOH یہ کیا ہے دروبل اکشار یہ دروبل عمل ہے سوری دروبل عمل ہے ایسیٹک عمل ہے نا تو دروبل عمل ہو گیا ان دونوں کی کیریہ سے کیا بنا سوڈیم ایسیٹیٹ ٹھیک ہے یہ لون بن گیا تو سوڈیم ایسیٹیٹ بنا اب اس میں ان دونوں میں سے یہ تو پربل اکشار ہے یہ دروبل عمل ہے پربل کون سا ہے اکشار اس لئے لون کی پرکرتی کیسی ہوگی اکشار یہ ہوگی تو سوڈیم ایسیٹیٹ کس پرکار کا ہے کشاری پرکرتی کا لون ہے کونسی پرکرتی کا کشاری پرکرتی کا لون ہے کونسا سوڈیم ایسیٹیٹ یہ بات سمجھ ماں گئی ہوگی اب دیکھو پوٹیسیوم نائٹریٹ یہ چوتھے نمبر کا پوٹیسیوم نائٹریٹ جو ہے وہ نیوٹرل سالٹ ہے بچہ نیوٹرل سالٹ نیوٹرل سالٹ کا مطلب اداسی نی لون ہے کیوں ہے بھئی پوٹیسیوم نائٹریٹ کا ستر ہوتا کن او تھری ایچ ای 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 سٹرونگ ایسیڈ اور سٹرونگ بیس دونوں ہی سٹرونگ ہے تو جو لون بنے گا وہ ہے کیا بنے گا اداسین بنے گا کہ دونوں کی قریا دونوں آپس میں قریا کریں گے دونوں آپس میں لڑیں گے نا پربل تو ایک دوسروں کو نسٹی کریں گے دونوں ہی باورپول ہیں نقصان برابر کریں گے اس لئے انت میں کیا ہو جائیں گے جو لون بنے گا ریزلٹ یہ آئے گا کہ جو لون بنے گا وہ اداسین ہوگا وہ کیا ہوگا بچہ اداسین ہوگا تو اداسین لون ہو گیا بھئیہ کہ یہ این او تھری اب دیکھئے ایک اور این اے سی ایل پانچ سوہ این اے سی ایل کیا ہے یہ گھر میں جو آپ نمک کامل لیتے ہو نا گھر میں رسوی والا نمک یہ ہے این اے سی ایل اگر آپ لوگ اسے پوچھ لے جو نمک ہم کامل لیتے ہیں وہ کس پرکار کا ہوتا ہے عملیہ ہوتا ہے یا اکشاریہ ہوتا ہے یا پھر اداسین ہوتا ہے تین پرکار کے لبن ہیں عملیہ اکشاریہ و اداسین ٹھیک ہے تو کس پرکار کا ہوتا ہے این اے سی ایل بنتا کیسے دیکھئے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی کریا کس کے ساتھ ہائیڈروکلورک عمل کے ساتھ تو این اے سی ایل بنے گا اور ایس ٹو بنے گا یہ کون سے بکریا ہے نام سے یہ آپ کو پتا ہے اداسینی کرنا بکریا ہے یہ بھی اداسینی کرنا بکریا ہو گئی اور یہ بھی اداسی نہیں کرنا بھی کریا ہو گئی تو اداسی نہیں کرنا بھی کریا میں کیا ہے دونوں ہی پربل اکشارک ہیں این اے او ایچ اور ایچ سی ایل دونوں ہی ایک تو پربل ہیں ایک پربل عمل ہے اور دوسرا پربل اکشار ہے تو پربل عمل و پربل اکشار اپس میں کریا کریں تو جو لون بنے گا وہے کون سا ہوگا بچہ اداسین لون ہوگا تو اپنے گھر میں جو نمک ہے کچن میں جو نمک ہے وہ کس پرکار کا ہے بچہ اداسین ہے کس پرکار کا ہے ادہ سین ہے اب لاسٹ جو آپ کے کورس میں ہے وہ ہے کپر سلفیٹ آپ لوگوں سے پوچھ لے کپر سلفیٹ جو ہوتا نہ وہ کس پرکار کا لون ہے کپر سلفیٹ کس کا ہے بھئی دیکھو کپر سلفیٹ میں کیا ہے کپر کیوپرک ہائیڈروکسائیڈ یا کپر ہائیڈروکسائیڈ اس کو اپنا کہہ سکتے ہیں کپر ہائیڈروکسائیڈ کی قیریا کس کے ساتھ کروا رہے ہیں یہ دیکھو مہاراج کیا بیٹا ہے سلفیوریک عمل اب سلفیوریک عمل تو بیٹا جی کیا ہو گیا یہ عملوں کا راجہ ہو گیا سلفیوریک عمل سلفیوریک عمل عملوں کا راجہ ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے پربل عمل ہے اور کوپر ہائیڈروکسائیڈ کیا ہے دربل اکشار پربل عمل اور یہ ہو گیا دربل اکشار اب آپ لوگ بتاؤ جب پربل عمل کی کریا کس کے ساتھ کروائیں گے دربل اکشار کی تو لون جو بنے گا تو کون سا بڑھے گا املیہ بڑھے گا کیونکہ جو پربل ہے اسی کا لکشن لون میں آئے گا ٹھیک ہے یہ تھے آپ کے مہتپن لون جو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور سٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ غلط کر کے آتے ہیں دھیان سے دیکھنا بھئی دوبارہ سے دیکھ لو جنگ سلفیٹ املیہ لون ہے الیومینیم کلورائیڈ املیہ لون ہے سوڈیم ایسیٹیٹ شاریہ لون ہے اور پوٹیسیم نائٹریٹ اداسین لون ہے نمک یا سوڈیم کلورائیڈ اداسین لون ہے پھر ادھر کیا نام ہے کوپر سلفیٹ یہ ہے املیہ لون ہے یہ بات آپ دھیان میں رکھیں گے گلت مت کر دیں گلت ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے اس سیپٹر میں آپ نے جو بھی محنت کی اسی میں سے یہی پرشن آ گیا اور یہی پرشن آپ کا گلت ہو گیا تو پھر آپ کے یہ انک مائنس ہو گیا آپ کے سو میں سے سو نہیں آئیں گے اس بات کو آپ دھیان سے گور کر لیں پرشن ایک بھی گلت نہیں ہونا سی ہے ٹوپک ایک بھی نہیں چھوٹنا سی ہے کیونکہ ایک پرشن جو ہوتا نا وہ آپ کو میریٹ سے بہار کر سکتا ہے اس لئے دھیان رکھیں پرتیک پرشن کو یاد کریں آپ پڑھتے رہیں آگے وڑھتے رہیں اگلی کلاس میں اور مہتپون پرشن آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آئیں گے تب تک آپ پڑھیں یاد کریں اور کلاس کو شیئر کرتے رہیں تھنک یو